موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو اللہ سب کی قربانیاں قبول کرے آج ہماری ویڈیو دوبارہ سے گاڑی سے ہی سٹارٹ ہوگی کیونکہ نکلتے وقت بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور ہم جلدی میں بھی تھے تو تقریباً فور ترٹی تک ہم نکل گئے اور ہمیں جانا ہے عید نماز کے لئے گاؤں کیونکہ میری ابو کی قربانی وہاں پر ہے پہلے تو ہمارا کوئی پلان نہیں تھا قربانی کا پلان بھی پشاور میں ہی تھا لیکن میری چاچو نے ایک گائے خریدی وہاں پر اور اس میں میری ابو کا بھی حصہ تھا تو اس لئے جانا پڑا اور آج موسم بہت زیادہ پیارا ہے صبح سے ہی بادل آئے ہوئے تھے مجھے لگا تھا کہ بارش ہوگی اور گاؤں کا تو نہیں پتا لیکن پشاور میں موسم بڑا اچھا تھا صبح صبح مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہ شیئر کروں گی جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ویڈیو بنائی ٹائم نکال کر اپنی نیند قربان کر کے اچھا تو یہاں پر ہم گاؤں کے حدود میں انٹر ہو چکے ہیں بس ایک منٹ کا راستہ رہتا ہے اور یہ ہماری ہے قربانی کی گائے اور ساتھ میں بکرا بھی ہے چھوٹا ہے لیکن دادی کے لیے ہے وہ اور یہاں پہ عید کے نماز کے بعد میرے چاچو لوگ اور ابو اب قربانی کریں گے یہ ویڈیو میرے بائیں نے بنائی ہے کیونکہ میرا موڈ آف تھا اس دفعہ پتہ نہیں کیوں میں نے کپڑے بھی نہیں بنوائے تھے عید پہ اس کے بعد جو گوشت آنے والا ہے میرے کچھن میں نہیں پتہ میں کیا کہوں گی اس کے بعد مینوائل میں لوگ جب گوشت میں مصروف تھے تو موسم اچھا تھا تو اس لئے میں چاچو کے چت پہ گئی ہوں تو چت سے یہ ان کے گھر میں جو عامل ہے وہ اور ساتھ میں یہ جامن ہے تو یہ دیکھ رہی تھی اور آئی تنک بارش ہوگی کیونکہ بادل بہت زیادہ آئے نہیں پتہ کہ آج ہوگی کل ہوگی اور جب میں واپس آئی تو یہاں پر یہ لوگ گوشت لائے ہوئے تھے اور میری دادی جو ہے وہ مسکینوں کے لئے نکال رہی تھی تو گوشت کی سمیل سے بچنے کے لئے میں جو ہے چاچو کے گھر چلی گئی اور وہاں پہ چاچی نے میری لئے آم اور جامن تھوڑے اور یہاں پہ جب میں بیٹھی تو میری چاچو بھی گوشت لے کر آئے کہ یہ کاتو اور تب میں سو گئی اس کے بعد تو جب میں اوٹھی اور اوپر آئی تو یہ میری چاچو نے روش بنایا تھا سب بہت انتظار میں تھے کہ کیسے بناو گا وہ تھوڑا سا نیچے سے جل گیا تھا گوشت سے ہی پکاتا لیکن نیچے سے تھوڑا سا جل گیا تھا اس کے بعد دادی نے بولا کہ آجاؤ گوشت کٹتے لیکن مجھے گوشت کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میں نے کہا ہمیں چوری پکڑوں گی اور اس کے بعد میری دوسری چاچی بول رہی تھی کہ گوشت نہیں کانا تو تم کچھ میکرونی پکا لو بچے بھی نہیں کانا چاہتے تو اس لئے میں یہاں پہ میکرونی پکا رہے اور گئی لائٹ لائٹ جانے کا یہ مطلب نہیں کہندے رہی ہوگا ہمارا سولر سسٹم ہے یہ شملہ مرد جو ہے میری فروٹ والی چاچی کے گھر سے آئے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں وافر مقدار میں سبزیاں فروٹ پائی جاتی ہیں گوڈ مارننگ آج ہے عید کا دوسرا دن اور موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور سب لوگ سو رہے بس یہ خالی مرغیا جاگ رہی ہے اور صبح صبح مجھے لگا ہی تاکہ آج بارش ہوگی تو جب میں اٹھی نماز کے لئے اس کے بعد میں دوبارہ سو گئی سو ہی نہیں تھی لیکن ایسی آنکھ لگی اور مجھے اندر بارش کے آواز آئی جب میں باہر نکلی تو ایسے بارش ایسے زوروں کی بارش ہو رہی تھی اور یہ یہ تھنڈی ہوا تو بس اس ٹائم لائٹ گئی تھی اور پنکہ بھی بند ہو گیا کیونکہ سولر میں چارچ ختم ہو گیا تھا کیونکہ دوب نہیں تھی تو بس میں باہر بیٹھ گئی یہ ٹنڈی ٹنڈی ہوا لگ رہی تھی ابو بھی باہر آگئی امی بھی آگئی باہر وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کے بعد میں آگئی یہاں پر بارش ہو رہی تھی یہاں بھی تھوڑی تھوڑی میں تھوڑی سی گلی بھی ہو گئی لیکن مجھے یہ والی جو ہے جگہ بہت اچھی لگتی ہے بارش میں کیونکہ یہاں بہت تھنڈی ہوا بھی لگتی ہے اور یہ جگہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے بلہ ہی میں گیلی ہو جاؤں لیکن مجھے یہاں پر انسٹیگرام کے لیے اور یوٹیوب کے لیے کلپس بنانے تھے پکچرز لینی تھی بہت ساری اور یہاں میں کڑی تھی کہ اس آم میں سے سکس جو ہے وہ آم گرے ایسی درست کی آواز ہوتی اور جب میں دیکھتی تو نیچے ایک آم گرتا ہے اس طرف وہ دیکھو پہاڑوں پہ جو بادل چائے ہیں اس کے بعد اب دادی کے لیے قربانی کرنی ہے تو یہ دادی کا بکرا ہے یہاں پر میرے باہی اور ابو جو ہے وہ بکرے کا گوشت کاٹ رہے ہیں آج باربیکیو بھی کرنا ہے تو یہ سارا گوشت جو ہے یہ باربیکیو میں جائے گا مطلب مسکینوں کا حصہ نکال کے یہاں پر تکو کا جو گوشت ہے وہ کو الگ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسس بنا کے اب مسالہ لگا کر یہ مسالہ میں نے بنایا ہے اچھا بائی دوئے موسیقی گوشت مجھے نہیں پسند لیکن میرے ابو کوشش کر رہے تھے کہ جو سیخو پہ جو پتلا سا گوشت لگا جس میں چربی نہیں ہوتی وہ گوشت کلانے کے کوشش کر رہا تھا سب سے زیادہ سیخیں مجھے ہی ملے لیکن پھر بھی میں وہ کچھ دادی کو دیئے کچھ امی کو دیئے لیکن تکے بڑے زبردستے اچھا یہاں پر ہم گھر آ چکے ہیں آج ایت کا تیسرا دن ہے ہم پھر رات کو بس خالہ کے گھر چلے گئے اور رات کو تقریباً بارہ بجے ہم گھر واپس آئے تو آج ابو جو ہے وہ روش بنا رہے کیونکہ شام کو یہ لوگ گھومنے جا رہے کالام جا رہے کہ کہا جا رہے میں نہیں جا سکتی کیونکہ میرا پریکٹیکل ہے تھرسڈے کو اور بس ابو جا رہے امی جا رہی ہے اور چھوٹے بہن بھائی اور ہم میرے بڑے بھائیوں کو اور مجھے کھیلائی چھوڑیں گے لیکن خیر ہے ابو نے وعدہ کیا ہے کیونکہ کہ تو مت جاؤ فون لے کے دوں گا تو بس اب میں نے کہا ٹھیک ہے اور یہ بھی بولایا ابو نے کہ نیکس ٹائم پھر تم تینوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو بس ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ